آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی مدد کفان نے کیسے گی غزوہ ہنین آٹھ ہجری کو ہوا ہنین ایک وادی کا نام ہے اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد پچھلی غزوہ کی نسبت کافی زیادہ تھی مسلمان بارہ ہزار تھے اس سے پہلے کہ غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد شوال کی آٹھ ہجری میں غزوہ ہنین ہوا یہ قبیلہ حوزن اور سکیف بڑے جنگ رکھے ان کا سردار ملک بن حوف نصری اس نے جب سنا کہ مکہ فتح ہو گیا اب مسلمان ہم پر چڑھائی کریں گے تو اس نے سوچا ہم پہلے ہی ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں انہوں نے بیس ہزار کا لشکر تیار کیا اور نکل پڑے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا معلوم کر کے آؤ کہ کفار ہمارے خلاف کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو صحابی نے آ کر ساری صورتحال عرض کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور یہ لشکر روانہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ بر مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تھا اور پھر اس کے بعد جب ہنین کے لیے جنگ کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پارہ ہزار کا لشکر تھا دس ہزار وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ تھے اور دو ہزار وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے موقعوں پر ہنین کے موقع پر بھی تم لوگوں کو مدد کر دی ہے جس سے تم لوگوں کو اپنی کسرت پر ناز ہو گیا کہ ہماری تو تداد زیادہ ہو گئی ہے بارہ ہزار کا یہ لشکر جب وادی ہنین کے پاس سے گزر رہا تھا تو وادی کے دونوں طرف پہاڑ تھے اس پہاڑ پر کفار نے مورچے بنا رکھے تھے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی سے گزرے تو انہوں نے اوپر سے تیروں کی برسات کر دی اس کے نتیجے میں بھگدر مچ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف تیس لوگ رہ گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا میں نبی ہوں اگر یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دیں میں تب بھی نبی ہوں اور چاہے نہ دیں میں تب بھی نبی ہوں میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا میں دان میں موجود ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو بدریوں کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پلٹے اور لڑے جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کافروں پر حملہ کیا تو اللہ نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو فتح دے دی اور بہت بڑا مالِ غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا وادیِ غنین مالِ غنیمت سے بھر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کفار بھی موجود تھے اور یہ مالِ غنیمت ان میں تقسیم کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر مالِ غنیمت مہاجرین کو دے دیا اور انسار کو کچھ نہیں دیا انسار کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی ہم سے نراز تو نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدبت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جبکہ انسار کو کچھ نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تیری اسمیں کیا رائے ہے تو ساتھ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مال کیوں نہیں دیا اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ انسار کو میدان میں جمع کرو اور پھر آپ نے فرمایا انسار میرے اندر کا لباس ہیں جبکہ باقی سب میرے باہر کا لباس ہیں اگر ہجرت میرے مقدر میں نہ ہوتی تو میں بھی انسار میں سے ہی ہوتا آپ کی یہ سب باتیں سن کر سب انسار افسردہ ہو گئے اور سب کی آنکھیں بھیگ گئیں اور یہ بکار اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس تقسیم پر راضی ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہمارے چینل کو بھی 시죠